یہ کہہ رہے ہیں میڈیکل کالج کرنال کی تصویریں میڈیکل کالج میں جم کر ہنگامہ میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ سسن میں آپ دیکھ سکتے ہیں جم کر ہنگامہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آ روپ ہے کہ باہر کے سٹوڈنٹس نے میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس سے مار پیٹ کی پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچی پولیس نے ان کو گرفتار ہی کر دیا لیکن ان کا آ روپ ہے کہ پولیس نے ایک دو پولیس کرمچاریوں نے جو ہے میڈیکل کالج کے ایک دو سٹوڈنٹس پر لاتھی برسائی ہے جس کو لے کر گصے میں جو تمام میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سمیں کس طرح سے میڈیکل کرایا جا رہا ہے میڈیکل کرایا جا رہا ہے اور ایک پولیس کرمچاری کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لائے ہیں جس پر شراب پلانے کا آ روپ ہے کہ اس نے شراب پی رکھی ہے حالانکہ ہم نے بھی دیکھی ہے ایسی کوئی سمیل نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں کیمرے وہاں پر لگے ہوا ہیں کہ واقعی کوئی لاتھی چارج یا کوئی لاتھی میڈیکل کالیج کے سٹوڈنٹ پر لگائی گئی ہے یا نہیں یہ تو جانچ کا بھی شہ ہے اور اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جم کر ہنگامہ ہوتا ہوا میڈیکل کالیج کے جو سٹوڈنٹس ہیں ابھی بولا ابھی انہوں نے ہی تو بولا ہے ابھی تو یہ لائیو تصویریں سے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بتانا سہیں گے کرنال کے کلمنا چاولہ میڈیکل کالیج میں اس سمیں موجود ہے اینڈیا رائی کے والا جو گیٹ ہے میڈیکل کالیج کا وہاں سے کچھ ڈاکٹر سٹوڈنٹس وہاں سے آ رہے تھے لیکن بھار کے کچھ لڑکے تھے ان کے ساتھ ان کی مارپیڈ ہوتی ہے اور بھار کے لڑکوں نے میڈیکل کالیج کے سٹوڈنٹس پر حملہ بول دیا اس طرح کا آروپ ہے جس کے بعد ڈائل 112 کی چار سے پاس گاڑیا موقع پر پہنچتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آروپ یہ ہے کہ پولیس نے ایک دو پولیس کرمچاریوں پر میڈیکل کالیج کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پولیس نے لاتھی ان پر چلائی ہے جس کے بعد ایک پولیس کرمچاری جو موقع پر موجود تھا اس کو میڈیکل کالیج کے سٹوڈنٹس اپنی گاڑی میں بٹھا کر میڈیکل کے لیے یہاں پر لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے شراب پی رکھی ہے لیکن میڈیکل اس میں کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کیا کوئی ویڈیو بھی ہے کسی کے پاس کوئی وہاں اوپر کیمرے پر لگے ہوئے ہیں بڑے والے بڑے والے سر ڈوکساب دیکھو اب آپ سارے سوریڈنٹس ہیں پہلے تو یہاں مری جائے ایک ایک ویسٹن ماری ہے آپ بہار آجے بہار بات کر دیتے ہیں اور دوسرا اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس نے غلط کیا ہے آپ لکھیں تو بھی شکایت ہوگے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ساروائی ہوگی اپنے آپ یہ سینئر ہے یہ تو موقع پہ نہیں تھے نا بھائی دیکھ بھائی سارے لوگوں سے بہت کر دیکھیں وہ پتہ کہے دیکھو ہے ایسے 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 تو بات کرو گے آگے لیے ویڈیو کیا بھائی دیکھو گے ہم یہی ہیں ہم یہی ہیں ہم یہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب میڈیکل کرائے جانے کے بعد جو ہے ایک شکایت یہاں پر دی جائے گی اور شکایت کے بعد جو قصوروار ہوگا اس کے خلاف جو ہے کاروائی کی جائے گی اس طرح کی بات یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی تصویریں اس وقت کرنال کی میڈیکل کالج سے آپ اس وقت سیدھا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام میڈیکل سٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت میڈیکل کالج میں موجود ہیں اور جانکاری یہ ہے کہ باہر کے کچھ سٹوڈنٹس نے میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس کے ساتھ میڈیکل کالج کے گیٹ پر اگرسن چوک کے سامنے جو گیٹ ہے وہاں پر مارپٹ کی جس کے بعد ڈائل ایک سو بارہ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک پولیس کرمچاری جو ڈائل ایک سو بارہ کی گاڑی میں موجود تھا انہوں نے ان کے ساتھ مارپٹ کی ہے یعنی کی لاتھی برسائی ہے اس طرح کا آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ایک پولیس کرمچاری جو موقع پر موجود تھا اس کو یہ اپنی گاڑی میں لے کر آئے ہیں کہ میڈیکل کرایا جائے کہ اس نے شراب پی رکھی ہے یا نہیں پی رکھی اور یہاں پر اس سمیں جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور وہ سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میڈیکل کرایا جائے گا اور میڈیکل کرایا جائے گا اور میڈیکل کرایا جانے کے بعد اگر کوئی قصوروار اس معاملے میں پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو باتیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ جب پولیس کی ٹیم ہے اور سینئر ڈاکٹرز ہم وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں ہم وہ موقع پر پہنچ چکی ہے پولیس کی ٹیم ہے موقع پر پہنچ چکی ہے اور تمام میڈیکل سٹوڈنٹ سسم میں بہار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل کرایا جائے گا اور جس نے بھی شراب پی رکھی ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تین سے چار میڈیکل کالیج کے سٹوڈنٹس کے ساتھ مارپٹ ہوئی ہے بہار کے لڑکوں نے مارپٹ کی ہے اور جو بہار کے لڑکے تھے ان کو پولیس نے حالکہ ہراست میں لے لیا ہے اور اس سمجھ آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہنگامہ ہونے کے بعد پولیس کی جو تمام ٹیمیں ہیں وہ بہار آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ یہ لائیو تصویریں سمجھ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس اس سمجھ بہار آتی ہوئی نظر آ رہی ہے میڈیکل کالیج کے امرجنسی ہال سے بہار آتی ہوئی پولیس کی تمام ٹیمیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ کافی تناو کا محول ہو گیا تھا اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بہار کے لڑکوں نے کچھ مارپٹ کی تھی جس کے بعد جو ہے یہ جم کر ہنگامہ ہوا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان پولیس کرمچاری کو لائے گیا تھا ان کا میڈیکل آپ کی میڈیکل کی مانگ کر رہے تھے یہ شراب تو نہیں پی رکھی ہوا کیا تھا ہنگامہ کیا وجہ ہوئی تھی جب آپ کو جانکاری لگی تھی آپ پہنچے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں موقع میں اب دیکھنے میں مارکو کسی چھنا جیتی ہیں سب سے پہلے ہم بیٹھ کر چونک کریں جی بھئی کسی پبلک آنا جو ایک بیورتا ستار جیبالہ جیب اینڈی آلی چونک کی بیک سیڈ پر جلگا ہو رہا ہے وہاں دو پکھ تھے جن تین لڑکے تھے کچھ بعد میں پتہ لگے نہیں یہ رکھ رہے ہیں سیڈنٹ ہیں دونوں پکھوں کو رکھ رہا ہاتھ تاپائی ہوئی جو لڑنے آلے دین تھے وہ اندون آدمی ہیں ان کو ہم نے پھانے میں لے اب ان کی باگ ہے کسی پلس کرنے چاہیے ملازم کریں میں کام ہوکے پہ گئے ہیں ہم نے تو پتیز ملازم نہیں کریں یہ میرا ملازم ملازم ہم نے تو بیچ پچا کریں یہ مارے پر روک لگا رہے ہیں ہم درنک کریں بتاؤ یہ بیڈیا کے ساتھ لے کھڑے ہیں یہ کون سے ملازم میرا داروپیل ہے تو ان کو میڈیکل کے لیے لے کے آئے ہیں اپنی گاڑی میں لائے ہیں خود یہ ہم اپنی گاڑی میں خود ایسے بنا کے لیے ہیں ہم اپنے چلنے کے لیے تھی آنا ہے ان کے ساتھ کوپٹ کرتے ہیں تو شراب کس کس نے پی رکھی تھی وہاں کو یہ لڑکی یہ تو میڈیکل بتایا کہ یہ دوکٹر بھی جنہوں نے اگر دوکٹر نے پی رکھی تو ان کا میڈیکل کروالا ہو یہ چار پرسن تھے وہ تین پرسن تھے جن کو مکہ پہ رکھا ان کی ویڈیو بنا رکھی ہیں تو ہم میڈیکل ہونا چاہیے ہم میڈیکل کروانے کے لیے تیار ہیں میرا ملاجم بھی تیار ہیں ہم تیار ہیں ایسی کیا بات ہوگی تھی اتنی فورس بلانی بڑھ گی وہ ہائپے پر سے جب میری ان کی بنات ہوئی بھئی وہ روکی کھا کے چل رہے تھے ان کی آپس میں ایک گنزی بن گی ایک گاڑی کو overtake کرنے کی ان دوکٹروں سے میری بات ہوئی جو ایک دوسرا پرسنہ ان کی بات ہوئی انہوں نے آپس میں پٹ ہو گیا دولوں کی دول بڑھ گی میں اسے گاڑی آکے لگاؤں میں اسے لگاؤں ان کی لاشٹ میں آنے کے بعد یہ جب پیسلی بیک گیٹ سے آنے لگے تو ان کی آپس میں آت تباہی اسی پر پکرار ہوئی اسی بھی سے ہم نے سوچنا مل گیا ہم نے بیچ پچاؤ کرے اس کے بعد جام لگانے کی کوشش کری ہے نہیں جام کھلے لگا گیٹ پر ہی کھڑیوں کے بعد ہوئی ہے تو سینئر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے جو اسے چوز ہیں پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی ہے اور میڈیکل کرایا جا رہا ہے جن لڑکوں کو جو بہار کے تھے آؤٹسائیڈر تھے ان کا بھی میڈیکل ہوگا کہ انہوں نے شراب پی رکھی ہے جس کے بعد انہوں نے ہنگامہ کیا اور جن میڈیکل سٹوڈنٹس کے ساتھ مارپٹ کی ہے وہ بھی اپنی ایم ایل آر کٹوائیں گے وہ بھی اپنی میڈیکل کروائیں گے جس ادھار پر یہ ہے کاروائی کی جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پولیس کرمچاری کو ساتھ لے کر آئے تھے میڈیکل سٹوڈنٹس کی ان کا بھی میڈیکل کرایا جائے لیکن اب اس پولیس کرمچاری کا بھی جو ہے میڈیکل یہاں پر ہو چکا ہے اب کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے لیکن جو تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں بڑی سنکھیا میں یہاں پر وہیں کھٹھا جرور ہو جاتے ہیں اور ان کی مانگ یہی ہے کی میڈیکل جرور کرایا جائے میڈیکل جرور کرایا جائے میڈیکل ہونے کے بعد ہی جو ہے پتہ چل پائے گا کہ آخر کار شراب کس نے پی رکھی تھی شراب کس نے پی رکھی تھی اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کی جو تمام ٹیم ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہیں اور جو ڈاکٹر سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اب اپنا میڈیکل کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پولیس کی ٹیمیں اس سمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام ڈاکٹر ہیں وہ یہاں پر موقع پر پہنچے ہیں اور پولیس سے بات چیت کرتے ہوئے اس سمیں نظر آ رہے ہیں کیا کچھ حل نکلتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں احتیاط کے مردینجر جو پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر بلا لی گئی ہے آپ یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے اور اب جو باہر کے جھگڑا کر رہے تھے ان کا بھی میڈیکل ہونا چاہیے شراب پی رکھیا انہوں نے بھی اب ان کا پتہ نہیں کہاں بھو کہہ رہے ہیں آرسٹ کر دیا ہے میڈیکل کرایا چاہیے انہوں کا بھی ہوا کیا تھا کیا پتہ لگا تھا یہی پتہ چلا کہ وہ آئے تھے سیگورٹی کارٹ سے جھگڑا ہو رکھی ہے بچے وہاں ووک کر رہے تھے جو انٹرن ہمارے ہیں بارہ بجے کے بعد لائیو ریز بند ہوگی ہے تو اس کے بعد پتہ ہوا آئے تھے تو وہاں پہ پتہ چلا بحث ہو رہی ہے گاڑ کے ساتھ تو انہوں نے بات وات کی تو اس بات تو وہ اگریسیو ہو گیا پھر جو ہوا پھر وہ بچوں تو جن ڈاکٹر سٹوڈنٹس کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے وہ بھی میڈیکل کرا رہے ہیں چوٹ لگیے گا اور ایک پولیس کا رمچاری پر سخت تھا آپ کو اس کی شراب اس نے پی رکھی ہے لیکن اس نے شراب نہیں پی رکھی ہے فیلال اس کا میڈیکل ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ڈاکٹرس بھی یہاں پر موجود ہیں اور پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور تاکہ اس معاملے کی پوری گہنتہ سے تفتیش ضرور کی جا سکے کیونکہ کافی زیادہ جبردہ سنگامہ ہو گیا تھا جس کی لائک تصویر ہے سمیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب ہی سپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اور اس سمیں ہم کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج کے باہر ہم موجود ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے کا ہنگامہ ہے کچھ باہر کے لڑکے آتے ہیں اور انڈیا رائی کا جو گیٹ ہے اس کے سامنے جو میڈیکل کالیج کی انٹرنس ہے وہاں پر یہ جھگڑا ہو جاتا ہے باہر کے آؤٹسائیڈرز پر آروپ ہے کہ انہوں نے میڈیکل کالیج کے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے مارپیٹ کی ہے مارپیٹ کی ہے جس کے بعد ڈائل 112 کی گاڑیوں کو بلائی جاتا ہے ڈائل 112 کی گاڑیوں کو موقع پر پہنچتی ہے ان تین لڑکوں کو جو باہر کے لڑکے تھے ادھر ادھر کرنے کے لیے انہوں نے جب ہلکا سابل پر ہو کیا ہوگا تو اس میں میڈیکل سٹوڈنٹس کا کہنا یہ ہے کہ ایک پولیس کرمچاری موقع پر جو موجود تھا اس نے کچھ سٹوڈنٹس پر لاتھی برسائی ہے اس طرح کا آروپ تھا اور ایک پولیس کرمچاری کو وہ پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر میڈیکل کرانے لیا ہے کہ ان کو کہنا تھا کہ شراب اس نے پر رکھیا لیکن اب میڈیکل کیا جا رہا ہے کیا کچھ اس معاملے میں نکل کر سامنے آئے گا پتہ لگایا جائے گا تو آخر کار شراب کن کن لوگوں نے پی رکھی تھی میڈیکل سبھی کا ہونا چاہیے ہماری آپ سبھی سے پیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں کم الملنٹہ کنال بیکنگیوں شکرنا